موسیقی خداوند یسو ناصری کے عزلی عبدی جلالی نام میں تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام عزیزو آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند یہوہ پا خدا کے فضل سے ہوشانہ ٹیلی ویزن کی یہ کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں ایسے خدام کو بلائیں ایسے خدا کے لوگوں کو انوائٹ کریں ایسے شخصیات کو مدعو کریں جنہوں نے اپنی زندگی کے ایام کے اندر خداوند الہیم خدا پر اس کے بیٹے یسو مسیح پر ایمان رکھا اور ان کے ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا نے ان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کیے اپنے موجزات ان پر ظاہر کیے عجیب کام کیے اور نہ صرف یہ سارے تجربات ان کو بخش دیئے بلکہ ان کو اپنی خدمت کے لیے بھی چون لیا آج بہتی خوبصورہ شخصیت جنہوں نے اپنی حیات نوعوں کے اندر خداوند یہ ہوا پاک خدا پر ایمان رکھا اس کے بیٹے یسو مسیح پر ایمان رکھا توکل رکھا بروسہ رکھا یقین رکھا اور اتمات رکھا اور ان کے اس ایمان کے وسیلہ سے خدا نے ان کو ایک بڑی خدمت دی ہے اور خدا ان کو کسرہ سے استعمال کھا رہا ہے آج میرے ساتھ سٹوڈیو میں مجود ہیں پاسٹر نظیر عالم ان کا تلق ایک گاؤں سے ہے جس کا نام ونڈالا ناصر ہے جی پاسٹر جی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام ایمان کی گفتگو میں میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ڈیریکٹر ڈیورڈین صاحب کا اور حوشنا کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں تینکو جی پاسٹر جی خدا مند آپ کو بہت برکت دے میں چاہتا ہوں اس سے پیش تر کہ ہم پروگرام کو شروع کریں آپ دعا کریں ڈیریکٹر ڈیورڈین کے لیے حوشنا ٹیلی ویجن کی ساری ٹیم کے لیے اور خصوصا ملک پاکستان کے لیے خدا مند کے حضور برکت کی امن کی سلامتی کی دعا کریں مہربان قادر مطلق زندہ آسمانی باپ تجھو عظیم باپ ہے تجھو فتح مند خدا ہے آج صبح جب کے تیری حضوری میں جھکے ہیں خدا مند پا خدا میں ڈیریکٹر ڈیورڈین صاحب کے لیے اور پوری ٹیم کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو اس پروگرام کو رات دین محنت کر کے خدا باپ یہ خدمت کر رہے ہیں ان کو تو بڑی برکت دینا اور ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ چلنا خدا مند جو بھی ہم کلام کی بات چیت کریں تیری جلال کا سباب بنیں بڑی برکت دینا مسیح کے عظیم نام میں پاسٹر جی خدا مند آپ کو برکت دے بڑا اچھا لگا آپ کی خدمت کے مطلق اور میں چاہتا ہوں بتائیں کہ جب آپ چھوٹے تھے تو بچپن کے ایام کے اندر ایمان کی تقویت کہاں سے حاصل کی جی سو میں اس وقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ میرے والد ایک والدین گھوہ میں رہتے تھے اور میرے والد صاحب سکول ٹیچر تھے اگرچہ میری والدہ گورنمنٹ سکول ٹیچر نہیں تھی ملازم نہیں تھی گریلو کامکار کی ایک خاتون تھی لیکن وہ دونوں خدا سے بہت پیار کرتے تھے اور میری والدہ جو تھی اگرچہ پڑی لکھی نہیں تھی تو بھی خدا مند سے وہ پیار کرتی تھی دعا مانگتی تھی اور خدا کے حکموں پر چالتی تھی خاص طور پر جب خدا کے خادم ہمارے گھوہ میں چرچ میں آتے تو ان کی بڑی عزت کرتی ان کو بڑا پیار کرتی تھی اور میری والدہ کی یہ دلی خاص تھی کہ میرا بیٹا جو ہے یہ بھی خدمت میں جائے لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوا میں خدا سے دور ہوتا گیا میں نہیں چاہتا تھا کہ میں خدمت کروں لیکن چونکہ میری ماں نے یہ الفاظ کہے تھے اور پھر میں نے دنیا کی کافی باغ دور کی مختلف قسم کی کام کرنے میں لیکن خدا کو ایسے ہی منظور تھا تو میں جب بڑا ہوا تو پھر خدا نے مجھے اپنی طرف بلا لیا اور خدا نے مجھے اپنے جلال کے لیے شروع کر دیا میں چاہتا ہوں بتائیں کہ آپ کے گھر کے اندر دعا زیادہ کون کرتا تھا میرے گھر کے اندر زیادہ جو دعا تھی وہ میری ماں ہی کرتی تھی صبح کتنے وجہ اٹھ کے کرتے تھے وہ صبح صبح اٹھتی تھی رات کو یعنی صبح تین چار بجے اٹھنا پہلے وہ دعا مانگتی پھر وہ گھر کے دوسرے کام کائی کرتی اور ہم جو بینڈ بائی تھے ہمارے لیے وہ کھانا منا تھی ہمیں سکول کے لیے تیار کرتی اور پھر وہ ہمیں سکول بھیجتی تھی تو اسی طرح ان کی یہ روٹین تھی تو جب ہماری ماں صبح صبح اٹھتی تھی تو وہ ہمیں بھی اٹھا لیتی تھی اور کہتی تھی اٹھو بیٹے جلدی کرو تیاری کرو سب سے پہلے دعا مانگو تو اسی طرح ہمارے اندر یہ ایمان کی تقویت پیدا ہوئی اور ہم نے پھر اسی طرف ہماری پر جاؤنا شروع ہو گئے ہوتا یہ ہے کئی بار ہم مسیح تو ہوتے ہیں نام کے مگر مسیح ہمارے اندر نہیں ہوتا کیونکہ یہ تقویت ایمان کی تقویت مسیح میں اپنی زندگی کی شخصی گوائی اور کلام مقدس کے ساتھ لگن یہ ہم اپنے ماں بھاپ سے سیکھتے ہیں میں چاہتا ہوں بتائیں آج آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی ماں کی دعاوں کے وسیلہ سے آپ کو کتنی برکات زمین پر ملی گئے تو میری جو سب سے بڑی برکت کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ میری ماں ہے اور میری ماں ہمیشہ ہمیں پیار کرتی تھی اور اس کی یہ کوشش تھی کہ میرے بچے جو ہیں یہ بڑے ہو کر خدا کی طرف راگبوں خدا سے پیار کریں خدا کی خدمت میں یہ آگے آگے بڑیں اور میری ماں جو تھی وہ ہمیں ڈانٹ تھی بھی تھی جب ہم دعا نہیں مانگتے تھے تو وہ ہمیں ڈانٹ تھی تھی وہ ہمیں کہتی تھی کہ نہیں پہلے دعا کرنا ہے اور یقین جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے پھر ہم خدا کی طرف راگب ہوئے تو پھر آج خدا ہم کا شکر ہے کہ خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے اور یہاں تک کہ جب سے میں نے خدمت شروع کی تو اردگرد کے دھاؤں میں جاتے تھے اور لوگوں کے اوپر خاصرہ کا دعا مانگتے تھے تو خدا نے ہمیں مجھے یہ بلیسنگ کیا کہ خدا نے مجھے شفا کی نعمد دی اور لوگ جوتے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب بھی ہمارے چرچ میں آتے ہیں اور دعا کے لیے غیر مسیح لوگ جو ہیں وہ بھی ہمارے چرچ میں آتے ہیں اور خدا ہم کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے پریز گوڈ پاسٹر جی میں چاہتا ہوں خصوصا بتائیں جو آج ہمیں مائیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ کس طرح اپنی زندگی خدا مند یسو مسیح میں بسر کریں کس طرح ہر صبح اٹھ کے دعا کریں جس طرح آپ کی والدہ بھی دعا کرتی تھی جی جی امومن ہوتا یہ ہے میں بھی پاسبانی خدمت کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں کلیسیاں میں جاتے ہیں بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو صبح اٹھتے ہی اپنے بچوں کو بات دعائیں دیتی ہیں گھالیاں دیتی ہیں بجائے ان کے لیے دعا کی جائے ان کو دعا سکھائی جائیں میں چاہتا ہوں ضرور آپ ایسی ماہوں سے بھی بات کریں جی تو میں ایسی ماہوں سے غزارش کارتا ہوں کہ وہ میربانی کار کے نہ کہ بات دعا دیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے برکت چاہیں اور ماہوں کے لیے یہ فرض ہے کہ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ میری ماہ صبح صبح اٹھتی تھی ان ماہوں سے ایک غزارش ہے کہ وہ بھی صبح وقت پر اٹھیں اور اپنے بچوں کے لیے سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے برکت چاہیں اپنے بچوں کے لیے ای ہچی سے اچھی برکت مانگیں تاکہ خدا ان کی زندگی میں ان کو کامیابی دے اور زندگی میں کامیابی کے ساتھ اور خدا جب ان کو برکت دے گا تو وہ بچے جو ہیں وہ اس دنیا میں ایک حچے انسان بان کر یس سمسی میں ہوتے ہوئے زندگی اگزاریں گے اور معاشرے میں ایک حچے انسان کی حصیت سے وہ زندگی اگزاریں گے اور لوگ جانیں گے کہ یہ واقعی مسیحی بچے ہیں اور اس میں والدین کی بھی خاص طور پر والدہ کی بھی اس میں عزت ہوگی کہ ایک حچے والدین کے بچے ہیں ایک حچی والدہ کے بچے ہیں جن کے وسیلہ سے آج یہ بچے کامیاب ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں ان والدہ جو بچوں کے لئے بات دعائیں دیتی ہیں بچوں کے لئے برکت نہیں چاہتی وہ اپنے بچوں کے لئے برکت جو آپ وہ مانگیں وہ آسمان کے آسمان کا جو خدا ہے اس کے آگے جھکیں دعا مانگیں اس کے سامنے جھک خدا کے ذور منہ جہاد کریں اور اپنے بچوں کے لئے برکت چاہیں کیونکہ ضرور ہے کہ جب والد ہیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لئے برکت چاہیں گے تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آسمان جو ہے وہ ان کے لئے نہ کھولے خدا ان کو ضرور برکت دے گا امین سامین میں چاہتا ہوں بتائیں اپنے والد محترم کے بارے میں جبکہ وہ ٹیچر تھے تو ان کی کیا خواہش تھی وہ آپ کو کیا بنانا چاہتے تھے جی تو میرے والد صاحب ایک گورنمنٹ سکول ٹیچر سے وہ بھی ایک روحانی استاد تھے بہت بچوں سے پیار کارتے تھے اور خاص طور پر ہم جو فیملی کے بچے ہیں ان کے تھے ہمارے ساتھ وہ بلا روا بلا کسی وجہ سے وہ پیار کارتے تھے سب سے ایکول پیار کارتے تھے اور ہماری وہ جو ضرورتیں ہوتی تھی ان کا وہ خیال بھی رکھتے تھے اور وہ ہی جاتے تھے کہ ہمارے جو بچے ہیں یہ پر لے کر خداعند کے نام کو عزت اور جلال دیں اور ساتھ ساتھ وہ دنیا کے کاموں میں بھی عزت پا سکیں تاکہ ان کے وسیلہ سے لوگ جانے کہ یہ حچے والد ہیں اور ان کے اولاد بھی اچھی ہے اور آج بھی خداعند کا شکر ہے میرے والد صاحب کافی عرصہ سے اس دنیا سے ریلت فرما گئے ہیں لیکن ان کے جو شگرد ہیں غیر غیرمسیح لوگ جو ہیں یا دوسرے لوگ جو ہیں آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کو پیار کرتے ہیں کہ وہ ایک حچے مسالی صاحب تھے اور خداعند کا شکر ہے کہ خدا ہمیں بھی اپنے جلال کیلئے استعمال کر رہا ہے ہم کلیسیا کے ساتھ چھوٹے بین بائیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ غریب لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں ندھار لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو یسو کے پاس لائیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی جسمانی طور پر بھی مالی طور پر بھی ان کی خدمت کے لیے ہمہ وقت کے آ رہے ہیں ایمین تینکیو جی پاسٹر جی خداعند آپ کو بہت برکت دیں شکریہ خداعند آپ کو بھی دیں ناظرین بہت ہی خوبصورت گفتگو خدا کے خادم کے ساتھ پاسٹر نظیر عالم کے ساتھ ہو رہی ہے اور یقیناً جب صبح صویرے اٹھ کر مائیں دعا کرتی ہیں باپ دعا کرتے ہیں تو یہ ایک نشانی ہے خدا کے ساتھ وفاداری کی اس کے بیٹے یہ سمسی کے ساتھ وفاداری کی اور جو باپ اور ماں خدا مند الہیم خدا کے اس کے بیٹے کے وفادار ہیں میرا ایمان ہے ان کی اولاد بھی خدا کی وفادار ہیں اور سب سے بڑھ کر اپنے ماں باپ کی وفادار ہیں تو جو اولاد ماں باپ کی وفادار ہیں خدا کی وفادار ہیں وہ اس زمین پر سرفرازی پاتی ہے یہاں پر وقت ہے بریک کا بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے ہوشانہ ٹیلی ویجن گوڈ بلیس یو آل